اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم چپٹر روبر ون کے ایم سی کیوز کریں گے اچھا جی یہ وہ ایم سی کیوز ہیں بچوں جو بورڈ میں آئے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو بہر ایم سی چپٹر وائی سے پشلہ کروا دوں گی سب سے پہلا ہے کہ درجہ زیل میں سے کون سا معیشہ دان معاشیات کا بانی کہلاتا ہے یہ آپ کو بتا ہے ایڈم سمیتھ ہے ٹھیک ہے ایڈم سمیتھ ہی ایکنومکس کے بانی کہلاتے ہیں دوسرا ہے کلاسیکل مکتبہ فکر کے بانی کون تھے ٹھیک ہے تو جو آپ کو پتا ہے تیز مکتبہ فکر ہیں کلاسیکل نو کلاسیکی اور جدید مکتبہ فکر تو جو کلاسیکی مکتبہ فکر ہیں اس کے بانی بھی ایڈم سمیتھ ہی ہیں ایڈم سمیتھ کی جو ایکنومکس ہے وہ کلاسیکل ایکنومکس کہلاتی ہے اور کلاسیکی مکتبہ فکر کے بانی بھی ایڈم سمیتھ ہی ہیں پھر ہے اٹھارہ سو نوے میں لکھی گئی جو بک ہے پرنسپلز آف اکنومکس اس کا مصنف کون ہے ظاہر آپ کو پتا ہے کہ پرنسپلز آف اکنومکس یا سول معاشیات جو ہے وہ مارشل نے لکھی تھی پھر اگلہ ہے معاشی قوانین کی نویت کیا ہے اچھا جی اس میں چار اپشنز ہیں سائنسی مقداری اخلاقی مشروع اچھا جی جو اکنومکس کا قوانین ہیں بچے آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی قانون پیش کرنے سے پہلے اس کے ازمشنز یا اس کے مفروضات پڑھاتے ہیں جو کہ ان کی شرطیں ہوتی ہیں اس لئے جو اکنومکس کے قوانین ہیں وہ مشروع ہوتے ہیں ٹھیک ہے پھر آگے ایک اور اپشن جو کہ پوسیبل ہو سکتی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ سائنسی اخلاق کی قدرتی یا غیر حقیقی تو یہ قدرتی ہیں کیونکہ انسانی رویہ کے اوپر بیس کرتے ہیں اور اختیاری ہیں یہ جو معاشی قوانین ہیں ان کی خصوصیت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اختیاری ہیں اس کا مطلب یہ ہے اختیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ معاشی قوانین کی پابندی کریں یا نہ کریں آپ کے اوپر لازم نہیں ہے یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ آپ ان قوانین کی جو کیا اس کو کہتے ہیں ان قوانین کو فولو کریں گے تو آپ کے لئے اچھا ہے نہ کریں تو آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کا جرمانہ نہیں ہے ٹھیک ہے کلاسیکی مکتبے فکر کے بعد جو اگلا مکتبہ فکر ہے وہ ہے نو کلاسیکی ٹھیک ہے تو نو کلاسیکی مکتبے فکر کے بعد ہی ہیں مارشل کون ہے مارشل یہ آپ کو یاد ان کی بک کا نام ہم نے پڑھا ہے حصول معاشیت جو پچھلے ایم سی کیوں میں تھا اگلا ایم سی کیوں ہے کلی معاشیات کا موضوع بحث کیا ہے ٹھیک ہے کلی معاشیات ہم نے پڑھی نہیں بھی ہم نے جو فرسٹر میں پڑھی ہے وہ جسوی معاشیات ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ کلی جو معاشیات ہے اس میں قومی آمدنی کا مطالعہ بھی ہم کرتے ہیں بینلکوامی تجارت کا مطالعہ بھی کرتے ہیں زار اور بینکاری کا مطالعہ بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے کوئی سا بھی آپشن ہو قومی آمدنی ہو زار اور بینکاری ہو یا بینلکوامی تجارت ہو تو آپ کو پتہ ہوں کہ کلی معاشیات میں ایکنومکس کے جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان میں سے کسی کا بھی ہم مطالعہ کر سکتے ہیں قومی آمدنی عام طور پر پوچھا جاتا ہے یوینلو قومی تجارت یا زار اور بینکاری ٹھیک ہے پھر اگلا ہے جی جزوی معاشیات کس کا متارہ کرتی ہے قومی آمدنی کا نظام بینکاری کا رویہ فرم کا یا بینلو قومی تجارت کا اب جو قومی آمدنی ہے نظام بینکاری ہے بینلو قومی تجارت ہے اس کو آپ کی بک میں آپ نے کسی کو سٹڈی نہیں کیا کیونکہ یہ کلی معاشیات کے موضوع ہیں آپ نے رویہ فرم پڑھا ہے کہ فرم کا توازن کیا اس کو کہتے ہیں فرم میں توازن کی مختلف صورتیں جارہ داری یہ سارے جزوی معاشیات کے موضوع ہیں تو جزوی معاشیات میں کیا شامل ہے رویہ فرم کلی معاشیات میں اگر ہم فرم کے بارے میں کچھ پڑھیں گے تو اس کو ہم سنت کہیں گے بلکہ کلی معاشیات کا یہ ٹاپیک ہی نہیں اس میں بڑے بڑے ٹاپیک ہاتے قومی عامدل انظام بینکاری یا بینلکوامی تجارت پھر اگلا اسی طرح سے اس کا اپشن میں نایا ہوا ہے افراتے ذر سے جزوی معاشیات میں ہم کس کو پڑھیں گے افراتے ذر کو بینلکوامی تعلقات کو انفرادی اکائیوں کو یا پاکستان کی معاشی ترقی کو ان میں سے یہ جو تینوں ہیں یہ اس کا تعلق کلی معاشیات سے ہم جزوی معاشیات میں پڑھتے ہیں انفرادی معاشی اکائیوں کو پھر وہ کہتے ہیں کہ جزوی معاشیات کیا ہے قومی عامدلی کا علم ہے بے روزگاری کا علم ہے تجارتی چکروں کا علم ہے یا رویہ سارف کا جزوی معاشیات میں ہم پڑھتے ہیں رویہ سارف پھر نیکس پسٹن ہے معاشیات ایک ڈیش کا علم ہے علم حقیقت ہے علم اور فن ہے علم ہدایت ہے یا یہ سارے ہی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے علم حقیقت بھی پڑھا ہے علم اور فن بھی پڑھا ہے اور علمِ ہدایت پر پڑھا ہے تو یہ سارے ہی معاشیات میں شامل ہیں پھر یہ روحانی علم ہے شیطانی علم ہے سماجی ہے یہ اخلاقی ہے ٹھیک ہے ان تینوں سے کوئی تعلق نہیں یہ ایک سماجی علم ہے ٹھیک ہے پھر معاشرتی علم بھی ہے اور اس میں محدود وسائل ہوتے ہیں لا محدود وسائل ہوتے ہیں لا محدود دولت ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے ہم معاشیت کہتے ہی اس کو ہوئے ہیں جس کا تعلق محدود وسائل اور لا تعداد خواہشات کے ساتھ ہوتا ہے تو محدود جو وسائل ہیں ان کا مطالعہ ایکنومکس میں شامل ہے ٹھیک ہے تو کیا پتہ چلا ہمیں معاشیات کیا ہے علمِ حقیقت بھی ہے علمِ ہدایت بھی ہے علم بھی ہے اور فان بھی ہے اور یہ ایک سماجی علم ہے اور یہ ایک معاشرتی علم بھی ہے اور اس میں ہم محدود وسائل کو سٹڈی کرتے ہیں پھر نیکسٹ ہے کتابِ معاشیات کی نوئیت اور اہمیت کا مصنف کون ہے یہ آپ کو پتہ ہے روبنز ہے اچھا جی اگلی سوال بہت اہم ہے کہ کلیاتی معاشیات کو کس نے مطارف کروایا کلیاتی معاشیات کینز نے مطارف کروایا ٹھیک ہے 1930 میں ڈاکٹر کینز نے اپنی ایک بک لکھی تھی جس میں انہوں نے کلیاتی معاشیات کی بنیاد رکھی تو کلی معاشیات یا کلیاتی معاشیات کا جو تصور ہے وہ پیش کیا ہے کینز نے پھر ہے کس معیشہ دان نے معاشیات کو مادی فلاح و بحبود کا علم قرار دیا یہ آپ کو پتہ ہے کہ نیو کلاسیکی مکتب فکر جو ہیں انہوں نے پروفیسر مارشل نے معاشیات کو فلاح و بحبود کا علم قرار دیا ٹھیک ہے نیو کلاسیکل ماہرین ان کو کہہ لیں کلاسیکی ماہرین نیو کلاسیکی ماہرین کہہ لیں یا ڈاکٹر مارشل کہہ لیں ٹھیک ہے تو کلاسیکی مکتب فکر کا بانی ہے نو کلاسیکی نو کلاسیکی مکتب فکر کا بانی ہے مارشل ان کو کہتے ہیں نیو کلاسیکل ماہرین پھر اگین یہ کوئسٹن رپیٹ ہو رہا ہے ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ ڈاکٹر مارشل نے کون سی بک لکھی اصول معاشیات پھر کوئسٹن رپیٹ ہو رہا ہے کہ روبنس نے کون سی کتاب لکھی روبنس کی کتاب کا نام ہے علم معاشیات کی نویت اور اہمیت پھر ہے معاشی قانون کو اخص کرنے کے کتنے طریقے ہیں آپ کو پتہ ہوں اچھے یہ دو طریقے ہیں استقراجی طریقے اور استقرائی طریقے پھر ہے کس کی کتاب کا نام دولت اقوام تھا ہاں جی یہ پہلی دفعہ سوالہ ہے ایڈم سمیت ایڈم سمیت کی جو بک ہے اس کا نام ہے دولت اقوام پھر ہے کون سے قوانین مشروط نویت کے ہوتے ہیں معاشی قوانین جو ہیں وہ مشروط نویت کے ہوتے ہیں اس سے پہلے ہم عزمشنز پیش کرتے ہیں کچھ شرائعات کا سہارہ لیتے ہیں پھر ہم معاشی قوانین پیش کرتے ہیں نیکسٹ ہے پھر کس نے معاشیات کو سائنس کا علم قرار دیا اس کا جواب ہے ڈاکٹر روبنز روبنز ایک ایسا معاشیات ہے معاشیات ہے جس نے اقوامکس کو سائنس کی صاحب میں کھڑا کرنے کی کوشش کی پھر ہے معاشی قوانین کی شرائعات کہلاتی ہیں مفروضات پھر ہے معاشیات کو دولت پرستی کا علم اور شیطانی علم کس نے قرار دیا کارلائل اور رسکر نے یہ ایڈم سمیت کے زمانے کے ماہر اقلاقیات تھے انہوں نے دولت کا حاصل کرنا جو ہے اس کے علم کو شیطانی علم کرا دیا کہ یہ خود غرصی سکھاتا ہے تو یہ کس نے قرار دیا تھا کارلائل اور رسکر نے پھر جی اگلا کوئسن ہے کون سے معاشی دان کے مطابق جو معاشیات ہے وہ مادی خوشحالی کا علم ہے ہاں جی سوچیں نو کلاسی کی مکتب فکر کے بانی پروفیسر مارشل کا پھر ہے حصول مواشیات کا پیش کی گئی اٹھارہ سو نوے میں اور کس نے لکھی تھی مارشل نے پھر ہے کون سا مسئلہ جوزوی معاشیات میں آتا ہے جوزوی معاشیات میں میٹے ہم پڑھیں گے یہ غلط ہے جوزوی معاشیات یہ قویسٹن ہی غلط اس کو چھوڑ دیں آگے پڑھیں 24 ہے ایڈم سمیت کے مطابق معاشیات دیش کا علم ہے دولت کا ایڈم سمیت نے خالصتا جو معاشیات ہے اس کو دولت کا علم قرار دیا تھا پھر جوزوی جو معاشیات ہے اس کو نظریہ قیمت بھی کہا جاتا ہے کون سا اس کا دوسرا نام کیا ہے جوزوی معاشیات کے یا مایکرو ایکنومکس کا نظریہ قیمت پرائیس تھیری یہ بڑا ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے پھر کوسٹن رپیٹ ہو رہا ہے معاشیت کس کا علم ہے معاشیت کو دولت کا علم کس نے قرار دیا ایڈم سمیت سے پھر معاشی قوانین کون بناتا ہے اچھا یہ بڑا ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے کہ معاشی قوانین کون بناتا ہے کیا یہ حکومت بناتی ہے سیاستدان بناتے ہیں یا معیشی ادان بناتے ہیں ان کو کوئی نہیں بناتا یہ لوگوں کا طرز عمل ہے ٹھیک ہے جس کا مطالعہ کر کے معاشی قوانین اخذ کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو کون بناتا ہے لوگوں کا طرز ہے طرز عمل بلکل اس کو معیشی ادان نہیں بناتی ٹھیک ہے تو معاشی قوانین کیسے اخذ کیے جاتے ہیں یہ بیٹے اخذ کیے جاتے ہیں لوگوں کے طرد عمل سے پھر ہے اس باتی معاشیات کی کونسی دو بڑی شاخی ہیں جزوی معاشیات اور کلی معاشیات مایکرو اکنومکس اور مایکرو اکنومکس کیا قوانین کی پیشگوئی نہیں کی رہا سکتی سائنسی قوانین کی قدرتی قوانین کی اخلاقی قوانین کی یا معاشی قوانین کی معاشی قوانین کو بڑی حد تک ہم ویسے پریڈکٹ کر سکتے ہیں سائنسی قوانین کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے قدرتی قوانین کی پیشگوئی بھی کی جا سکتی ہے خلاقی قوانین کی پیشگوئی بھی بڑی حد تک ہم کر سکتے ہیں تو آپ نے معاشی قوانین کو درست کہہ دینا ہے پھر کونسی میٹھے یہ کیونکہ جو معاشی قوانین ہیں ان کا تعلق ہوتا ہے انسان کے روئیہ تو انسانی روئیہ جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس لئے ان کی پیشگوئی جو ہے وہ اتنی اگزیکٹ نہیں ہوتی پھر ہے کونسی معاشیات میں معاشیت کے مجموعوں کا جائزہ لے جاتا ہے کلی معاشیات میں روزگار کا مسئلہ کس میں زہرے بحث آتا ہے کلی معاشیات میں اچھا جی کس یئر میں ایڈم سمیت نے بک لکھی سیونٹین سیونٹی سکس میں دولت اقوام لکھی اور اسی نے اور اسی کتاب میں معاشیات کی بنیاد رکھی گئی یہی کتاب معاشیات کی بنیادی کتاب کہلائیں اگلا قویسٹن پھر وہی ہے اس کو مختلف انداز سے پیش کیا گیا ہے کہ کلاسی کی معاشیت دانوں کے نزدیک معاشیات علم ہے کلاسی کی معاشیت دان کون ہے سوچیں ایڈم سمیت اور اس کے پیروکار اور ایڈم سمیت نے ایک نومت کو کس کا علم قرار دیا ہے دولت کا پھر قویسٹن نمبر 34 درہا ہے اچھا ہے اور امپورٹن بھی ہے کس کے مطابق معاشیات جو ہے وہ محدود ذرائع اور لا محدود خواہشات کا علم ہے روبنز اور سب سے اتھینٹک جو ڈیفینیشن ہے وہ بھی روبنز کی ہے ٹھیک ہے تو کس کے مطابق معاشیات جو ہے محدود ذرائع اور لا محدود خواہشات کا علم ہے ڈاکٹر روبنز کا معاشی مسئلہ کے ڈیائش کے باعث جنم لیتے ہیں کس کے باعث جنم لیتے ہیں اگر آپ کے وسائل محدود ہو وسائل کمیاب ہو ٹھیک ہے ان میں سے ایک غیر معاشی کام ہے کون سا جی غیر معاشی کام ہے ڈاکٹر کی خدمت استاد کی خدمت صبح کی سیر وکیل کی خدمت بیٹے ہر چیز جس کے عوض آپ پیسے پی کرتے ہو وہ معاشی مسئلہ ہوتا ہے اس میں ڈاکٹر کی خدمت کے عوض ڈاکٹر فیس لیتا ہے استاد کی خدمت کے عوض اس کو پی کیا رہتے ہیں وکیل کی سرویس کے اگیسٹ بھی اس کو پی کیا رہتے ہیں لیکن صبح کی سیار ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ کے کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے یہی ایک غیر معاشی کام کہلائے گا پھر ہے مارشل کے مطابق معاشیات کا تعلق ہے کس سے تعلق ہے جی مادی فلا سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مارشل ہی وہ واحد ایکونومسٹ ہے جس نے ایک نومکس کو مادی فلا کا یا مادی خوشحالی کا علم قرار دیا ہے جی مارشل نے اس کو ایک معاشر تیلم قرار دیا ہے پھر نیو کلاسیکل ماہرین کے نزدیک معاشیات علم ہے مادی خوشحالی کا اب آپ نے اس سے گنفیوز نہیں ہونا نیو کلاسیکل ماہرین کون ہے ڈاکٹر مارشل والے کلاسیکی ماہرین ہے ایڈم سمیت والے نیو کلاسیکی ماہرین ہے پروفیسر مارشل والے اور مارشل کیا کہتا ہے ایکنومکس علم ہے مادی خوشحالی کا اگلا کوئشن بھی امپورٹنٹ ہے سرفت دولت کا پہلا قانون کس نے پیش کیا ایلفرڈ مارشل نے پھر اس کے بعد ہے سرفت دولت سے مراد ایسا علم ہے جس کے تحت ہم اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں پھر معاشیات کا تعلق مادی لوازمات کے حصول سے ہے یہ کس نے کہا تھا یہ بھی مارشل نے کہا تھا مارشل کی ڈیفینیشن یاد کیجئے پھر ہے کس نے معاشیات کو طبعی علم قرار دیا طبعی علم کیا ہوتا ہے سائنس کے جو علوم ہیں ان کو طبعی علم قرار دیتے ہیں روبنس نے معاشیات کو طبعی علم قرار دیا تھا جو کہ غلط بات ہے لیکن اس نے قرار دیا تھا کہ روبنس نے کین قوانین کو انتظامی اختیارات سے نافذ کیا جاتا ہے ریاستی قوانین ان کی پابندی بھی ضروری ہوتی ہے کس معاشیت دان کے نے پہلی بار معاشیات اور سیاسیات کو لہدہ مضمون قرار دیا ایڈم سمیت نے ایڈم سمیت سے پہلے جو معاشیات ہے اس کو سیاسیات کا ایک حصہ سمجھا جاتا تھا علم کی کتنی اقسام ہیں جی دو ہیں علم حقیقت اور علم حدایت کونسا بیان درست ہے معاشیات اس کو چھوڑ دیں پھر ہے کینز نے کب کتاب لکھی ہے 1936 میں پھر ہے جی فلاحی معاشیات کس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے نو کلاسیکل کلاسیکل دور سے متعلق ہے ان میں سے جو پیگو ریکورڈو جو ہے ڈیویڈ ریکورڈو یہ کلاسیکی دور سے تعلق ہے پھر ہے روبنس کے مطابق معاشیات کا بنیادی موضوع موضوع بحث ہے معاشی مسئلہ ٹھیک ہے لا محدود خواہشات اور محدود ذرائب پھر ہے نو کلاسیکی ماہر معاشیات ہے مارشل اچھا یہ اگرہ کسٹن ہے حالات و واقعات کا مشہدہ اور تجزیہ کر کے جنگ کا تون بیان کر دینا کہلاتا ہے علم حقیقت کیا کہلاتا ہے علم حقیقت جب بھی حالات کا جنگ کا تون بیان کیا جائے گا تو اس کو کہیں گے علم حقیقت جو دیکھا اس نے وہ بیان کر دیا ٹھیک ہے کلاسیکی مکتبہ فکر میں شامل نہیں ہے کینز رہے ہیں وہ کلاسیکل میں شامل نہیں ہے ریکورڈو مال تھے سور ایڈم سے بھی تینوں ہی کلاسیکل ماہرین ہیں پھر آگیا مقاصد کی کسرت اور ذرائع کی قلت کی بنیاد پر اختیار کیے جانے والے رویہ کا نام ہے معاشیات ٹھیک ہے پروفیسر کا پڑھانا کس زمرے میں آتا ہے یہ سرفے دولت نہیں ہے بچوں یہ پیدائش دولت ہے پھر نیکس کویسٹن ہے ذرائعی مسائل کا حل حل کا تعلق کیا ہے ذرائعی مسائل آپ کو پتہ ہے اختیار کی معاشیات میں آئیں گے ٹھیک ہے نظریاتی معاشیات وہ ہے جس میں ہم ایکنومکس کے قوانین پڑھتے ہیں جب ان قوانین کو ہم معیشت کے کسی شعبے کے اوپر نافذ کر دیں ان کو اطلاق کر دیں تو وہ اطلاق کی معاشیت کہلاتے ہیں تو ذرائعی مسائل جو ہے ذرائع کیا ہے ہمارے معیشت کا ایک شعبہ ہے جب ہم اس کی مختلف مسائل کا حل کرتے ہیں تو وہ کیا کہلاتے ہیں اطلاق کی معاشیات یعنی ہم اپنا ایکنومکس کا جو نالج ہے وہ ذرائعی کے اوپر اس کا اطلاق کر دیتے ہیں اچھا جی کس بیان کا تعلق کلی معاشیہ سے چھوڑ دیں اس کو پھرہ معاشی قوانین کا تعلق ہے معیشت سے معاشیات وسط کے اعتبار سے کیا ہے علم بھی ہے اور فان بھی ہے کس کس ماہرِ معاشیات کی کتاب کو سرمایہ دارانہ نظام کی بائبل کہا جاتا ہے ایڈم سمیت کی بک کو سرمایہ دارانہ نظام کی بائبل کس کو کہا جاتا ہے ایڈم سمیت کی بک دولت اقوام کو روبنز کی بیان کردہ تعریف کے چار نقات ہیں ٹھیک ہے پھر آگے ہم مالتس کا تعلق کسے کلاسیکل مکتب فکر سے ہیں کونسی معاشی سرگرمی ہے ٹی وی دیکھنا نماز پڑھنا سائیکل چلانا یا ضروریات پہ پیسے خرچ کرنا دولت خرچ کرنا مارکیٹ کے نظام مارکیٹ کے نظام سے کیا مراد ہے سرمایہ دارانہ نظام بیٹے سرمایہ دارانہ نظام میں تمام فیصلے جو ہے وہ مارکیٹ کرتی ہے سپلائے اور ڈیمارڈ فلاہی مہرین معاشیات کون تھا جی مارشل تھا پھر آگے آجائے کس معاشیات کو نظریہ قیمت بھی کہا جاتا ہے جزوی معاشیات کو یہ پہلے بھی ہم کوسٹن پڑھ چکے ہیں پھر ہے جدید مکتب فکر کا بانی کون ہے ہم جدید مکتب فکر کہتے ہیں پھر ہے کس نے بنیادی معاشی مسئلہ گیا ہے کمیاب درائے اور لا محدود مقاصد ایڈم سمیت کا تعلق کس سے تھا جی سکوٹ لینڈ سے سکوٹ لینڈ سے تھا یہ کسٹن بھی امپورٹنٹ ہے مارشل اس کو تو ہم نے بہت پڑھ لیا یہ نیو کلاسیکل تھا پھر ہے کس معاشیات نے کہا تھا معاشیات غیر جانبدار علم ہے روبنس نے روبنس نے کہا تھا یہ طبعی علم ہے یہ غیر جانبدار علم ہے اس کا مقاصد کی اچھائی اور برائی سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ اس کو علم حقیقت بھی قرار دیتا ہے پھر معاشیات علم ہے یا فان ہے علم بھی ہے اور فان بھی ہے پھر ہے سارفین اور آجرین کی رہنمائی ہوتی ہے کس میں معاشیات میں ٹھیک ہے یہ چپٹر نمبر وان ہے اس کے تقریباً سیونٹی ایٹھ کوئسٹنز ہیں جو کہ میں نے آپ کو کروا دیئے ہیں موسیقی